اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم بنانے جا رہے ہیں نمکین دھنبا کڑائی جس کے لیے میں نے ایک کلو لیا ہے دھنبے کا گوشت ساتھ ہی میں نے لیا ہے چار سے بانچ بڑے پیاس ساتھ لیے میں نے دو بڑے ٹوماٹر ادرک چوب کیا ہوا لسن دو سے تین گٹھیاں اور دو تین ہری مرچے ان سب کو ہم نے کٹ لیا ہے ہم نے ساری چیزیں ڈال دیں گے پریشر میں اس کو ہم پریشر لگائیں گے دس سے بارہ ملٹ تک تاکہ ہمارا اچھے طریقے سے جو دھنبے کا گوشت ہے وہ گلجے پھر ہم اس کو اچھے سے بون لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی نمک ویچ وغیرہ اب اس میں میں ڈالوں گی نمک دھنبے کا گوشت آرڈی نمکین ہوتا ہے اس لیے اس میں ہم تھوڑا نمک کم ڈالیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈالوں گی میں حلدی ایک چمچ بھر کے اور ساتھ ہم اس میں جائیں گی کالی مرچے اس میں ڈالوں گی میں ساتھ کالی مرچے آدھے سے زیادہ چمچ کیونکہ یہ نمکین دھنبہ کڑائی ہے تو اس میں ہم سوہ مرچے نہیں ڈالیں گے اس میں کالی مرچ اور نمک بغیرہ ہی واستعمال ہوں گے اب اس میں پانی اٹھ کر کے اس کو پریشر لگا رہا ہوں جی دیکھیں ہم نے پریشر کھولا ہے اور پانی ابھی ہے لیکن دھنبے کا گوشت جو ہے وہ گل چک ہے اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور جب سے ہی پانی ڈرائی ہوگا اس میں ہم اویل ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ دھنبے کی سمیل لائے جی دیکھیں اچھے سے پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس میں میں اویل ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لوں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں اویل ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے بھون دیں گے دیکھیں ماشرہ سے کتنا اچھا اویل سیپریٹ ہو گیا اب اس میں تھوڑا سا میں زیرہ بھی ایڈ کر دوں گے پوشبو کے لئے اس سے ہمارا کھانا اور ٹیسٹ ہی ہے ماشرہ بہت اچھی لکا آ رہی ہے اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے جی یہ دیکھیں مزے دار ہماری دھنبا کڑا ہی دیار ہے اس کو میری روٹی کے ساتھ چاہے کھائیں چاہے نان کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں اور میرا چینل لائک اور سبکرائب کریں اور اید آ رہی ہے اید پہ بنا کے کھائیں اور سب کو کھلائیں اوکے جی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا خدا حافظ